اسلام علیکم دوستو ویلاک ساندر آڈ میں خوش آمدید دوستو سب سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو ان ڈرائیور میں جو ہے وہ بہت زیادہ گاڑیاں ریجسٹر ہو چکی ہیں جب شروع شروع میں ان ڈرائیور نہیں آئی تھی تو انہوں نے بغیر تصدیق کیے بہت زیادہ گاڑیاں ریجسٹر کی ہے اس میں بہت آہ جو گاڑیاں یا ڈرائیور ایسے ہیں جن کی ویریفیکیشن یا لائسنس وغیرہ بغیر لائسنس کے لوگوں نے گاڑیاں لگائیں تھی تو اب ان ڈرائیور نے جو ہے وہ ویریفیکیشن شروع کر دی ہے بہت ہی زیادہ آفیس میں رش لگاوا ہے سوشل میڈیا پہ بھی گروپ میں بہت شور مچاوا ہے کہ یہ کیوں ان ڈرائیور نے ہماری جو آئی ڈی ہے وہ ویریفیکیشن پہ بیج دی ہے ویریفیکیشن نہیں ہو رہی ایک ایک دو دو ہفتے جو ہے وہ ویریفیکیشن نہیں ہو رہی ڈاکیمنٹ سپنڈنگ آ رہے ہیں حالانکہ ہر چیز ان کی اوریجنل ہے پھر بھی اس کا دوستو ریزن یہ ہے کہ ابھی ان ڈرائیور کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہماری جو کمپنی چل چل پڑی ہے ان کے بہت زیادہ گاڑیاں ریجسٹر ہو چکی ہیں تو ابھی وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو گاڑی ہے وہ صرف ویریفائیڈ لوگوں کے لیے ہونی چاہیے کیونکہ اسی کنڈیشن میں ان کو بہت مسئلے آ رہے ہیں بہت کمپلینز آ رہی ہیں تو اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف ویریفائیڈ جو ڈرائیور ہیں ہم ان کو ایڈ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ ویریفیکیشن ابھی شروع ہو گی ہے رش بہت زیادہ ہے آج کل آفیس میں میں خود میری آئی ڈی ان ڈرائیور کی جو ہے وہ دو ہفتے تک ویریفیکیشن میں لگی ہوئی تھی حالانکہ میں نے ای میل کی ہیں ایک دفعہ آفیس گیا تھا لیکن وہ لیٹ ہو گیا تھا تو انہوں نے پھر وہ ٹوکن نہیں دیا مجھے تو دو ہفتے کے بعد دوستو پینڈنگ رہنے کے بعد جو ہے میری آئی ڈی کھل گئی ہے جب یہ ساری سیچویشن میں نے دیکھی تو میں نے سوچا کہ مجھے ویڈیو بنانی چاہیے اس پر ساری سیچویشن کے بعد جو ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی روزی روٹی بنایا ہوا ہے وہ تو آہ سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ آپ کو آہ بولیں گے یا پوسٹ آپ کو نظر آئے گی کہ جن کی آئی ڈی ویریفیکیشن کے لیے ہے یا اس کی آئی ڈی بلاگ ہو گئی ہے یا بغیر سیلفی کے ہے یا سیلفی کوئی بھی ایشو یا کوئی بھی انڈرائیور کا ایشو جن کو حل کرانا ہے تو ہمیں بتائیں ہم ان کو حل کر دیں گے جب آپ ان کو ایک ان بوکس کرتے ہیں تو وہ آگے سے آپ کو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بھائی آپ پیسے ہمیں ایزی پیسہ کریں تو پھر آپ کا کا حمل ہوگا ظاہری بات ہے آپ کہتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ جتنی جلدی ہماری آئی ڈی بنے تو ہمارے لیے ہی فائدہ ہے تو آپ مجبور ہو کے ان کو پیسے دیتے ہیں اور پیسے لینے کے بعد وہ یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ٹڑکاتے رہتے ہیں کیونکہ دیئے ہوئے پیسے تو آپ کو دور سے پتا ہے کہ کبھی واپس نہیں ملتے تو اس وجہ سے بہت سے لوگوں کے جو پیسے ہیں وہ ایسے ضائع ہو گئے تو سب دوستوں کو جتنے بھی انڈرائیور چلانے والے ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی جو فیس بک پہ جو بھی بندہ یا کسی آن لائن پلیٹ فارم پہ جو بھی بندہ آپ کو کہے کہ میں آپ کو یہ آئی ڈی بنا کے دوں گا یا تھوڑا کے دوں گا یا ڈاکیمنٹ ویریفکیشن کے لیے جو ہے اس کو اپروو کروا کے دوں گا تو اس کو دوستو بلکل بھی پیسے نہ دیں سوائے انڈرائیور کا جو آثینٹک آفس ہے اس کے علاوہ کسی بھی آپ آہ بندے کو پیسے نہ دیں آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے میرے ساتھ دوستو ہو چکا ہے میں نے بھی کسی کو ایسے ہی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا میں نے مجبوراً کسی کو ایسے پیسے دیئے تھے میرے پیسے اسی طرح مطلب ضائع ہوئے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ آہ آپ لوگوں کے پیسے ضائع ہو تو دوستو مہربانی آپ مطلب تو دوستو یہ میری گزارش ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی آن لائن پلیٹ فارم بے اگر کوئی بھی آپ کو کہے کہ میں مجھے پیسے دیں میں آپ کو یہ مسئلہ حال کردکے دوں گا وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا اگر ان کے پاس ایسا کوئی آہ اسٹاپ سے کوئی سپورٹ ہے یا وہی کر رہے ہیں تو وہ بھی دوستو مطلب شورٹ ہی نہیں ہے آپ کے پیسے پھر بھی ضائع ہو جائیں گے تو براہ مہربانی کسی بھی ایسے بندے پہ یقین نہ کریں اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ایشو ہے ان ڈرائیور کے حوالے سے تو آپ ان کے آفیس چلے جائیں اسی وقت آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا اپنے اوریجنل ڈاکیمنٹس لے جائیں اور ایک اور بات بتاؤں دوستو اس میں میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بنا چکا ہوں کہ فیک جو ہے وہ لائسنس پہ یا بگر لائسنس پہ آئی ڈی دوستو بن ہی نہیں سکتی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ جو بھی آپ کو کہتے ہیں نا کہ بگر لائسنس کے میں آپ کو آئی ڈی بنا کے دیتا ہوں آپ پیسے دے دیں تو یہ بالکل impossible ہے یہ آئی ڈی نہیں بن سکتی وہ سٹی ٹو سٹی آپ کو آئی ڈی بنا کے دیتے ہیں وہ بگر لائسنس کے بن جاتی ہے وہ بھی کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہے تو وہ آپ کو وہ بنا کے دے دیں کہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی آئی ڈی آپن ہو گئی ہے لیکن جو سٹی رائٹس والی آئی ڈی ہے وہ بگر لائسنس کے دوستو بن ہی نہیں سکتی اگر آپ فیک لائسنس بھی لگائیں گے تو وہ ویری فائے کرتے ہیں کچھ دن بعد وہ آپ کی آئی ڈی بند ہو جاتی ہے تو براہ مہربانی کے آن لائن کسی بھی پلیٹ فارم بھی اگر کوئی بھی بندہ آپ کو کہے کہ مجھے آپ پیسے دیں میں آپ کو یہ کوئی بھی مسئلہ حال کر دیتا ہوں تو وہ بلکل بھی مطلب اتھنٹک کام نہیں ہے وہ آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے میں پھر آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ کسی بھی بندے کو آپ پیسے نہ دیں اگر آپ نے مسئلہ حل کرانا ہے تو سیدھا ان ڈرائیور آفس چلے جائیں بلو ایریا میں ہے یا دوسرے کسی شہر میں کوئی اور ان کا ایڈریس ہوگا ان کو در چلے جائیں وہ اسی وقت آپ کو مسئلہ حال کر دیں گے دوستو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ